وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا گئے جس سمت دیکھئیے وہ حیلہ کا رضا کا گئے جو مستر کا کھانا بنتا ہے نرزو نیاز کا جس میں چندہ ہوتا ہے اس میں اگر کسی حرام کمائی کا مال بھی جمع ہو جائے تو اس بنے کھانے کا کیا حکم ہے پروردگار عالم دلوں کے تصورات و خیالات سے بھی اچھے طرح واقف ہے عموماً مسلمانوں کی عادت ہی ہے یہ جو لوگ جن کے یہاں حرام کمائی اور حلال کمائی دونوں ہی پر آکے ذرائع ہوتے ہیں وہ کارِ خیر میں حلال کمائی ہی دیتے ہیں اس لیے اگر ایک یا چند آدمیوں کا حرام کمائی کا مال حلال میں اس طرح مل گیا تو امتیاد دشوار ہے تو شہرن اس کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا حرام کمائی سے جو چیز خریدی جاتی ہے اس چیز میں بھی خواست اس وقت آتی ہے جب اقد و نقد دونوں جمع ہو اور عموماً ایسا نہیں ہوتا خریدار چیز کو خرید لیتا ہے اس کے بعد ہی اس کو پیسہ دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ حرام کمائی کے پیسہ اسے دکھا کر کے کوئی چیز خریدی گئی ہو عام طور سے یہی ہوتا ہے اس لئے حرام کا چندہ بھی اگر مل گیا تو جب تک اقد و نقد دونوں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ حکمی ہوگا کہ وہ کھانا حلال ہے کہا سباب تو سباب اسی کو ملے گا جو حلال کمائی کاری خید میں خرچ کرے گا حدیف شریف میں ان اللہ طیب و لا یقبلو الا طیب واللہ تعالیٰ آلم بس سباب موسیقی